صوفی ہمیشہ شریعت کا پابند ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت کا باغی و بندہ اسے بھی کہیں کہ یہ بڑا صوفی ہے اس کے حوالے سے کشم المحجوب شریف کے اندر حضرت سیدنا بہا یزید بستامی علی رحمہ کا ایک واقعہ نکل کیا گیا چونکہ نقشبندیوں کا پروگرام ہے تو آپ نقشبندیوں کے سردار ہیں حضرت سیدنا بہا یزید بستامی علی رحمہ نے کسی بندے کی بڑی شورت سنی کہ فلان شہر میں اللہ کا ایک ولی رہتا ہے بڑا اس کا زہد ہے بڑا اس کا تقویٰ ہے بڑے اس کے لوگ چانے والے ہیں آپ علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی شورت سنی تو میں اٹھا اور اس کی زیارت کی گرس سے سفر شروع کر دیا اب یہاں سے یہ بھی پتا جلتا ہے کہ بندے کا اپنا مقام جو مرضی ہو لیکن کسی اور ولی کے بارے میں سنے تو پھر اس کی زیارت کے لیے بھی جانا یہ حقیقت میں ان اہل اللہ کا طریقہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب حاصل تھا وہ آجزی ان کے ساری کے پیکر تھے تقبور غرور اپنی شورت کی جناب علیہ یہ چیزیں ان کے اندر نہیں تھیں ان کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت تھے آپ نے اس کے طرف سفر کیا اس کی ملاقات کے لیے فرماتے ہیں جب میں اس کی مسجد کے پاس پہنچا تو وہ مسجد سے نکل رہا تھا میں نے دیکھا کہ اس کے موں کا تھوک فرش مسجد پر گر رہا ہے یعنی وہ جو بندہ اس کی شورت تھی بڑے اس کے لوگ مان یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کبھی کسی کی شورت سن کر اسے نہیں ماننا چاہیے بلکہ اس کے اندر شریعت دیکھنی چاہیے کہ یہ شریعت کا کتنا پابند ہے اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو پھر وہ اسے مان لینا چاہیے اور اگر وہ شریعت کا باغی ہے تو پھر اگرچہ ساری دنیا بھی اسے مانے تم نے اسے نہیں ماننا آپ حضرت خاجہ با یزید مستامی علیہ رہے میں یہ پیغام دیا ہے کہ جو شریعت کا باغی ہو ساری دنیا بھی اسے مانتی ہو تو مانتی رہے تم نے اسے نہیں ماننا اچھا آپ علیہ رہما فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ وہ مسجد سے نگل رہا تھا اور اس کے موں کا جو تھوکے وہ فرش مسجد پر گر رہا تھا تو آپ علیہ رہما فرماتے ہیں میں وہیں سے واپس لوٹ پڑا اسے سلام تک نہ کیا میں نے کہا ولی کے لئے شریعت کی پاسداری ضروری ہے تاکہ حق تعالی اس کی ولایت کی حفاظت فرمائے اگر یہ شخص ولی ہوتا تو اپنے موں کے تھوک سے مسجد کی زمین کو علوتہ نہ کرتا بلکہ اس کا احترام کرتا کتنی گہرائی والی بات ہے سفر کیا دور دراز سے اس کی ملاقات کے لئے اس کی زیارت کے لئے جب پہنچے اور اس کا ایک فیر دیکھا کہ وہ شریعت کے خلاف تھا یعنی اس کی جو موں کا تھوک ہے وہ فرش مسجد پر گر رہا تھا مسجد کے فرش پر گر رہا تھا تو آپ نے وہیں سے واپس بلٹے اور اس کے ساتھ سلام تک نہ لیا اس کو چھوڑ دیا کیوں چھوڑا کیونکہ وہ شریعت کا پاسدار نہیں تھا اس کا انعام کیا ملا آپ کو یعنی آپ نے شریعت کی وجہ سے شریعت کی پاسداری کی وجہ سے اس بندے کے ساتھ لا تعلقی کی اس بندے کو چھوڑا اس بندے کے ساتھ سلام نہیں لیا آگے دیکھیں آپ کو انعام کیا ملا آپ علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں کہ اسی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا یعنی اسی رات میں نے پیار اکرم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے باجزید جو کام تم نے کیا ہے اس کی برکتیں تم ضرور پہوگے آگے آپ علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں دوسرے ہی دن میں اس ترجہ پر فائز ہو گیا جہاں آج تم سب مجھے دیکھ رہے ہو اب آپ نے ساری زندگی عبادت میں کی زہود بھی اختیار کیا تقویٰ بھی اختیار کیا لیکن پیار اکرم علیہ السلام کی زیارت اور پھر خواب کے اندر پیار اکرم علیہ السلام نے تشریف لاکر جو انعام عطا فرمایا تو وہ کس وجہ سے تھا کہ اے باجزید تُو نے میری شریعت کی وجہ سے ایک بندے کے ساتھ لا تلقی کر دی تُو نے میری شریعت کی وجہ سے اس بندے سے اسلام نہیں لیا تُو نے میری شریعت کی وجہ سے اس بندے کی شورت کو نہیں دیکھا بلکہ تُو نے میری شریعت کو دیکھا ہے اور تُو نے میری شریعت کا پاس رکھا ہے اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نعمت عطا فرمائے گا اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مجھے کیا نعمت ملی وہ نعمت ملی جس پر آج تک میں فائز ہوں پھر کیا بڑھیں حضرت خاجہ باجزید بستامی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ ولایت کبرا کے مقام پر فائز تھے اور کون حضرت خاجہ باجزید بستامی علیہ السلام حضور داتا گانجی بخش علیہ السلام کسی کشب المعجوب شریعت کے اندر فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں حضرت باجزید بستامی کی قبر پر آزر ہوتا اور ان کی قبر پر آزری کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری مشکل قبال فرما دیتا یہ مقام کیوں ملا شریعت کی پاس تاری کرنے کی وجہ سے یعنی یہاں سے ایک کلیا اور ایک نفتہ آپ آج لے کر جائیں کہ ہمیشہ کسی کو پرخنے کا میعہ شریعت ہے شورت نہیں ہے لوگ نہیں ہے اس کی بڑی گاڑی نہیں ہے اس کا بڑا بنگلہ نہیں ہے اس کا بڑا نام نہیں ہے ہمیشہ کسی کو پرخنہ ہے تو یہ دیکھیں گے یہ شریعت کا کتنا تابع ہے اگر وہ شریعت کا تابع ہے تو آپ اسے مان لیں اور اگر وہ شریعت کا باغی ہے تو رب کعبہ کی قسم اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو اس کو چھوڑنے کی برکت سے آپ پر پیاراکہ کریم علیہ السلام کی خاص نظرین آیت ہوگی کیوں؟ کیونکہ شریعت کسی اور کی نہیں ہے پیاراکہ کریم علیہ السلام کی ہے